گرفتاری کے بعد تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ نعیم بخاری نے نئے نام سے شناختی کارڈ کے لیے اکتوبر 2014 میں درخواست دی جو منظور کر لی گئی 6 نومبر 2014 کو اسے غلام محمد والفقیر محمد کے نام سے نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا نعیم بخاری کو خاندان نمبر 435-05 الورٹ کیا گیا شناختی کارڈ پر نازمہ باد کا پتا درج ہے اس کا اصل نام عطا الرحمن الفیت نعیم بخاری ابو حارس اور موٹا ہے بہشتگرد نعیم بخاری کے سر کی قیمت دو کروڑ روپے تھی